دی جی آئی ایس پی آر کچھ ہمارے سیاسی نادان دوست فوج کے کردار پہ انگلیاں اٹھا کے ادارے کی تصحیق میں مصروف عمل ہیں اور ہمارے ادارے جو ہیں یہ ہماری طاقت ہے اور اپنے اداروں کو کمزور کرنے کی کسی بھی سازشکہ میں حصہ نہیں مننا پرویز مشرف سے حلف لینے والے ہی جشن منا رہے ہیں اداروں کے درمیان ہم آنگی وقت کی اہم ضرورت ہے فردوس آشک آوان سابق صدر کو دفاع کا موقع نہیں دیا گیا کسی کا نہیں قانون کا دفاع کروں گا اچرنی جرنل پرویز مشرف کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا سیکچن 3.42 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں میں دفاع کسی کا نہیں کروں گا میں قانون کا دفاع کروں گا پرویز مشرف کی سزائے موت پر تحفظات سابق صدر کے وقلہ نے خصوصی عدالت کا فیصلات چیلنج کرنے کی تیاری کر لی استغاسہ کی بنیاد ہی غلط تھی تمام درخواستوں کو نہیں سنا گیا فیصلہ بھی اجلت میں ہوا بیریسٹر سلمان سفتر جمہوریت بہترین انتقام ہے پیپلز پارٹی نے زمانتیں چھین کر لیں کسی نے نہیں دلوائیں سارے جیالے باہر آگئے اب مل کر جدو جہد کریں گے اور کٹ پتلیوں کا راج ختم کریں گے بلاول بھٹو کی للکار ایک کے بعد ایک جیالہ جیل سے باہر آمدن ستائد اساسے بنانے کے الزام میں گرفتار خرشی چھاکی بھی آج رہائی متوقع روپ کار جاری ہونے کا انتظار العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماعت آج ہوگی سابق وزیراعظم نے حاضری سے استثناء کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیتی رمضان شگر میلز ریفرنس حمزہ شہباس کی درخواست زمانت کی آج سماعت جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ مقدمہ سنے کا اسلام آباد میں جالی اکاؤنٹس کیس کی پیروی کرنے والے نیپ پروسیکیوٹر کی گاڑی پر فائرنگ واسک ملک محفوظ رہے پولس نے تحقیقات شروع کر دی چیرمن نیپ کا بھی واقعے پر نوٹس جنیوہ میں وزیراعظم امران خان کی ترخ صدر سے ملاقات خطے کی صورتحال کشمیر میں بھارتی مسالم پر تبادلے خیال امران خان کا ملیشین ہم منصف کو بھی ٹیلیفون کوالا لمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا پاکستان کے مطالبے پر چین نے مسئلہ کشمیر پھر سلامتی کاؤنسل میں اٹھا دیا وزیر خارجہ کے خط کو بنیاد بنا کر دیرینہ مسئلے پر تفصیلی بریفنگ مانگ لی کنٹرول لائن کی نگرانی کرنے والا اقوام متحدہ کا مبصر مشن بریفنگ دے گا شاہم احمد قورشی آہم خبر دیں گے آپ کو لوردیر سے جہاں تھانا لال قلعہ کی حدود میں نامعلوم افراد نے پولیو ٹیم پر فائرنگ کی ہے فائرنگ سے پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمور دو پولیس اہلکار زندگی کی بازی ہار گئے ہیں بولیٹن کے آغاز میں افسوس ناق خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پولیو ٹیم پر حملہ ہوا ہے لوردیر میں تھانا لال قلعہ کی حدود پر نامعلوم افراد نے پولیو ٹیم پر فائرنگ کی جانبہہ کے اہلکاروں کی شناکت کانسٹیبل فرمان اور مکرم کے نام سے ہوئی ہے لاشیں قریبی اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں پولیس نے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ لوردیر میں پولیو کی موہم شروع ہوئی تھی اور حدب تیہ کیا گیا تھا کہ کتنے لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے لیکن پولیو ٹیم جب اپنے فرائش سے انجام دے رہی تھی تو ان پر یہ حملہ ہوا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے روح اللہ شاکر سے شاکر کیا معلوم ہو سکا اس واقعے سے مطالق جی لوردیر تانہ لالخالہ کے حدود مرخنی پل کے قریب میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے پولیو ڈیوٹی پر تینات پولیس حالکاروں کو نشانہ بنایا ہے جس میں دو پولیس کانسٹیبل فرمان اور مکرم موقع پر جانبہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پولیو مہم کو ناکام بنانے کے لیے مضموم حرکت کی گئی ہے شاکر یہ کہے گا پولیس نے سرچ آپریشن بھی کیا ہے اب تک کتنے لوگوں گرفتار کیا جا سکا موشتبہ افراد بھی شامل ہے اس میں چونکہ یہ علاقہ میدان کے پہلی علاقوں سے اس کا تعلق ہے تو اس لیے پولیس موقع پر پہنچ گئے ہیں علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے لیکن تحال کسی بھی مشکوک شخص کے گریبتاری کا کوئی ابھی تک اطلاع نہیں ملی ہے ٹھیک ہے پولیس نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی روح اللہ شاکر اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا ایک اہم فیصلے سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کریں پرویز مشرف غداری کیس کا فیصلہ آیا سابق صدر کو سزائے موت سنانے پر پاک فوج نے سخت رد عمل سامنے لائیا ہے ترجمان مسلح افواج میجر جنرل آسخ افور نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کسی صورت غدار نہیں ہو سکتے انہوں نے خصوصی عدالت کے فیصلے پر افواج پاکستان کے جانب سے شدید غم و غصے اور استراب کا اظہار کیا ہے جنرل پرویز مشرف کو اپنے دفاع کا بنیادی حق بھی نہیں دیا گیا اسلامات سے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عمران خصوصی عدالت کا سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم پاک فوج کا سخت رد عمل جنرل پرویز مشرف کسی صورت غدار نہیں ہو سکتے خصوصی عدالت کے فیصلے پر افواج پاکستان میں شدید غم و غصہ اور استراب ہے جنرل ہیڈکوارٹرز راول بینڈی میں آرمی چیف کی زیر صدارت خصوصی کانفرنس ہوئی اجلاس کے بعد جاری بیان میں ترجمان مسلح افواج نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف آرمی چیف چیئرمنٹ جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی اور صدر پاکستان رہے جنرل پرویز مشرف نے چالیس سال سے زیادہ پاکستان کی خدمت کی اور ملک کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ پرویز مشرف کے کیس میں آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے گے نہ ہی جنرل پرویز مشرف کو اپنے دفاع کا بنیادی حق دیا گیا عدالتی کاروائی شخصی بنیاد پر کی گئی اور کیس کو اجنت میں نمٹایا گیا اب واجہ پاکستان توقع کرتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو آئین پاکستان کے تحت انصاف دیا جائے گا اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سنگین قداری کیس میں صادق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی تفصیلی فیصلہ 48 گھنٹوں میں سنایا جائے گا عدالت نے کہا کہ پرویز مشرف دفاع کا حق کھو چکے ہیں حکومت کی نیت ٹھیک نہیں کیا حکومت ٹرائر میں تاخیر چاہتی ہے اسلام آباد سے دیکھئے محسن اچاس کی ریپورٹ دن نومبر دوہزار ساتھ کو ملک میں امرجنسی کا نفاظ سابق صدر پرویز مشرف سنگین قداری کے مجرم قرار خصوصی عدالت نے سزائے موت سنا دی حکومت مزید کوئی ملزم نامزت کرنا چاہتی ہے تو نیا مقدمہ دائر کرے جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس جسٹس وقار احمد سیٹ کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس کی سمات کی عدالت نے حکومت کی جانب سے اس وقت کے وزیراعظم شوکت عزیز عبد الحمید ڈوگر اور سابق وزیر قانون زاہد حامد کو ملزم بنانے کی درخواست واپس کر دی جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ساڑھے تین سال بعد ایسی درخواست آنے کا مطلب ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں کیا حکومت سرائل میں تاخیر چاہتی ہے تین افراد کو ملزم بنایا تو حکومت سابق کابینہ اور کور کمانڈرز کو بھی ملزم بنانے کی درخواست لے آئے گی پرویز مشرف دفاع کا حق ہو چکے ہیں عدالت نے سمات ختم کرنے کے کچھ دیر بعد دو ایک کے تناسب سے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ سنا دیا فیصلہ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے پڑھ کر سنایا سابق صدر پرویز مشرف کے وقلہ نے کہا ہے کہ ان کے مواقل کے خلاف فیصلہ اجلت میں سنایا گیا پرویز مشرف کو فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا جبکہ قوانین کو بھی نظر انداز کیا گیا انہوں نے کہا کہ ستتر سالہ سابق صدر کو سب سے سخت سزا سنائے گئی ہے اسلامات سے دیکھئے محسن احجاز کی ریپورٹ تین غداری کیس کا فیصلہ پرویز مشرف کو سزائے موت سنانے پر ان کے وقلہ کی جانب سے سخت تحفظات کا اظہار ستتر سالہ سابق صدر کا ٹرائل ہوا اور انہیں سنا بھی نہیں گیا فیصلہ بھی اجلت میں ہوا بیریشتر سلمان صفدر کی پریس کانفرنس بارہا ہم ڈیمانڈ کرتے رہے کہ فیر ٹرائل اور فیر پروسیڈنگز فنڈامینٹل رائٹ ہے طاقتور کا بھی اور کمزور کا بھی مگر افسوس یہ ہے کہ وہ فیر ٹرائل اور فیر آپرچونٹی وہ اس ٹرائل میں جنرل پرویز مشرف کو نہیں ملی بیریشتر سلمان صفدر نے کہا کہ بتایا جائے سابق وزیراعظم شوکت عزیز عبدالحمید ڈوگر اور سابق وزیر قانون زائد حامد کو کیوں شریک ملزم نہیں بنایا گیا پرویز مشرف کی بیماری عوام اور خدا پر چھوڑتا ہوں ہمارا گریونس یہ ہے کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ نے تین ہفتے پہلے جب کہا کہ ان کے وکیل کو بھی سنا جائے ان کا تین سو بطالس کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے ان کو دیفنس ایویڈنس بھی لیڈ کرنے کی اجازت دی جائے آج ان تمام اپلیکیشنز کو نہیں سنا گیا پرویز مشرف کے وکلا مشاورت کا کہہ کر اٹھ کر چلے گئے اور کچھ دیر بعد دوبارہ آ کر پریس کانفرنس مکمل کی دوسرے جانب معاونے خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشک آوان نے کہا کہ پرویز مشرف سے حلت لینے والے ہی عدالتی فیصلے پر جشن منا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اداروں کے درمیان ہم آنگی وقت کی اہم ضرورت ہے پریس کانفرنس سے خطاب میں اٹھرنی جنرل انور منصور نے کہا کہ آرٹیکل دس کے تحت شفاف فرائل سب کا حق ہے سابق صدر کو اپنے دفاع اور گواہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا کسی کا نہیں قانون کا دفاع کریں گے افواج پاکستان نے ملکی دفاع قوم سلامتی اور دفاع کے پلیٹ فارم پہ لازوال قربانیاں دی ہیں ایسی صورتحال میں ایک ایسا فیصلہ آپ نے دیکھا کہ مسلسل جو لوگ جشن منا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں اور پھر اس کے بعد دو ہزار تیرہ کی اسیمبلی میں اسی پرویز مشرف سے حلف لیا تھا وہ جماعتیں اپنے سیاسی تسکین کے لیے جس انداز سے اس فیصلے کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں ان کا بیانیاں قومی بیانیاں سے کسی طرح بھی میش نہیں کرتا لیکن کچھ ہمارے سیاسی نادان دوست فوج کے کردار پہ انگلیاں اٹھا کے ادارے کی تسحیق میں مصروف عمل ہے ہمارے ادارے جو ہیں یہ ہماری طاقت ہے اور اپنے اداروں کو کمزور کرنے کی کسی بھی سازشکہ میں حصہ نہیں مننا یہ بھی ایک بڑا میجر ایشو ہے کہ جب پتہ ہے کہ ایک شخص اس وقت بیمار اور ہاسپٹل میں ہے بیمار اور ہاسپٹل میں ہے